اوزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کے میزبان محمد رئیس احمد اور خصوصی ٹرانسمیشن ٹیلی تھون کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں عید الازحاق قربانی دوہزار تیس خواجہ غریب نواز ویلفر ٹرسٹ ایک ایسا ٹرسٹ جس پر سب ٹرسٹ کرتے ہیں جس پر سب اعتماد کرتے ہیں راج سے نہیں گزشتہ کئی سالوں سے الحمدللہ مخلوق خدا کی خدمت اور اس خدمت کے جذبے کو ہم اس طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں جہاں پانی نہ ہو وہاں کیجین پانی پہنچاتا ہے جہاں خوراک کی ضرورت ہو قہد سالی ہو وہاں پر خوراک پہنچائی جاتی ہے جہاں بے گھروں کو گھروں کی ضرورت ہو کیجین وہاں گھر فراہم کرتا ہے تعمیر کرتا ہے جہاں لوگوں کو اپنے مرہومین کے لیے ثواب جاریہ کے لیے کچھ انتظام کرنا ہو تو وہاں ہینڈ پمس لگائے جاتے ہیں جہاں افطار کا انتظام کرنا ہو وہاں کیجین افطار کا احتمام کرتا ہے غریب و نادار افراد میں کھانا ہو افطار ہو سہری کے انتظامات ہو راشن کی تقسیم ہو یا پھر عید الازحا کا موقع ہو اور عید الازحا کے موقع پر وہ گوشت کہ آج جو بہت بہت زیادہ گرانق قیمت ہو گیا ہے لوگوں کی دسترس سے باہر ہو گیا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جانور کی اگر قیمت دیکھیں تو اس اعتبار سے ہر شخص اس بات کا مکلف نظر نہیں آتا اس بات کی استطاعت نظر نہیں آتی اس میں اس بات کا متحمل نہیں نظر آتا کہ وہ جانور خریدے قربانی دے اور کچھ گوشت اپنے گھر والوں کو کھلا سکے مہنگائی ہے ظاہر ہے اس وقت مہنگائی کی شرعہ بہت تیزی سے بڑی ہوئی ہے لیکن کیجین الحمدلللہ وہ ایک ٹرسٹ ہے کہ جس کے تحت ان غریب و نادار افراد اور ان خاندانوں کا خیال رکھنے کے لیے یہ اعتمام کیا جاتا ہے اور ہر سال کی طرح امثال بھی الحمدللہ عیدالعزاد 2023 کے موقع پر کیجین نے آپ لوگوں کے لیے بطور خاص وہ جو پاکستان سے باہر اوورسیز ہمارے رہنے والے مسلمان بہن بھائی ہیں ان کے لیے اعتمام کیا ہے کہ بڑا جانور جو ہے ایک لاکھ بارہ ہزار روپے میں آپ خرید کر اپنے مستحق مسلمان بہن بھائیوں میں تقسیم کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر حصہ لینا چاہیں بڑے جانور میں تو وہ حصہ جو ہے وہ آپ کو سسٹین تھاؤزن پاکستانی یعنی سولہ ہزار روپے پاکستانی میں آپ حصہ جو ہے شامل کر سکتے ہیں اس طرح گوٹ کے لیے اٹھائیس ہزار روپے رکھے گئے ہیں تاکہ اٹھائیس ہزار روپے اگر آپ دے دیں گے انشاءاللہ تو ایک بہترین گوشت جو ہے وہ جو جس کا خواب دیکھتے ہیں آج ہمارے وہ افراد کہ جہاں پانی کی قلت ہے خوراک کی قلت ہے اور بہت زیادہ سہلاب کے بعد تو یہ سلسلہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور سہلاب نے بہت سے ایسے خاندانوں کو متاثر کیا کہ جو پہلے زکاة دیتے تھے آج وہ زکاة لینے والے بن گئے ہیں گھر ان کی اجناس ان کے اموال بہت چیسی چیزیں تباہ ہو گئی اور سہلاب کی نظر ہو گئی لیکن اللہ نے الحمدللہ ایر وائی نیٹورک کو اور خواجہ غریب نواز ویلفر ٹرسٹ کو یہ سعادت بخشی ہے کہ ان نادار مسلمانوں کا خیال رکھا جاتا ہے ان خاندانوں کا خیال رکھا جاتا ہے کہ جو واقعا ہماری توجہ کے منتظر ہیں اور اس نعمت کے منتظر ہیں جو اللہ نے آپ کو اور مجھے وفر انداز میں عطا فرمائی ہے بلا شبہ آپ اور ہم اس بات کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہما وقت شکر گزار ہیں اور ہمیں رہنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرمائی ہیں جس کے لیے دیگر لوگ ترستے ہوئے نظر آتے ہیں جس کے حوالے سے لوگ خیال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر ہمیں مل جائے چونکہ آج اگر ہم دیکھیں تو گوشت کی قیمت اگر گوٹ کی قیمت کے حوالے سے دیکھیں تو بہت زیادہ بلندی پر نظر آتی ہے بڑے جانور کی قیمت دیکھیں تو اس کا گوشت بہت زیادہ نظر آتا ہے تو اس اعتبار سے اگر آپ حصہ شامل کر دیں اوورسیز میں بیٹھے ہوئے لوگ جو مجھے دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ لبیک کہیں گے میری آواز پر اور آج کی اس ٹیلی تھون میں بھرپور انداز میں یو بیل کے وہ اکاؤنٹ نمبر آپ کے سامنے موجود ہیں سکرین پر جس پر آپ پیسے بھیج سکتے ہیں اور اپنا حصہ لکھوا سکتے ہیں کہ بڑا جانور آپ شامل کرنا چاہتے ہیں اس قربانی میں یا اس کا ایک حصہ یا کئی حصہ ایک سے زائد حصہ شامل کرنا چاہتے ہیں یا اپنی طرف سے گوٹ آپ شامل کرنا چاہتے ہیں تو اپنی اپنی رقوم کو ایک ایسے ٹرسٹ کے حوالے کریں کہ جو خواجہ غریب نواز ویلفریڈ ٹرسٹ ہے اور یہ تو نام ہی ایسا ہے حضور خواجہ خواجہ مہین بیکسان سلطان الہند حضور خواجہ مہین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے نام نامی اس میں گرامی سے منصوب ہے کہ ان کے دربار میں بھی لنگر چل رہا ہے مستقل اجمیر شریف میں لنگر جاری و ساری ہے تمام سلاسل کے خانقاؤں میں آپ دیکھیں جا کر درباروں میں مخلوق خدا کے لیے لنگر جاری و ساری ہے تو الحمدللہ ان کے نام سے منصوب اس ادارے نے بھی اس ٹرسٹ نے بھی یہ احتمام کیا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کراچی میں بھی کراچی سے باہر بھی اندرون سندھ بھی دیگر علاقوں میں بھرپور انداز میں یہ سلسلہ جاری و ساری ہے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز معروف علم دین علامہ مفتی اتھر میان قادری صاحب تشیف رکھتے ہیں السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کے ساتھ محترم جناب ڈاکٹر شکیل احمد صاحب تشیف رکھتے ہیں السلام علیکم و علیکم و السلام اور میرے دائیں جاری پاکستان کے وہ ممتاز معروف سینئر سناخا برادران جورسہ دراز سے سرکار علیہ السلام کی سناو توصیف کے چراغ روشن کر رہے ہیں اور ان سینوں کو روشن کر رہے ہیں جنہیں حضور علیہ السلام کی سناو توصیف سے روشنی حاصل ہو رہی ہے اور وہ بھی اس سفر میں آگے بڑھ رہے ہیں میری مراد جناب انور ابراہیم اور شفاق ابراہیم سے اسلام علیکم و علمت اللہ وبرکاتہ اچھا ہم چاہیں گے کہ ابتدا میں اس سے پہلے کہ ہم اپیل کریں دوبارہ اپیل کر رہے ہیں کہ آپ شامل ہو جائیں آپ شامل ہو جائیں اور آپ شامل ہو کر بھرپور انداز میں اس بات کا اظہار کریں کہ انشاءاللہ آج جہاں جہاں یہ ٹرانسویشن جا رہی ہے ہر اس ملک سے ہر اس شہر سے انشاءاللہ ڈونیشن آئے گا اور یہ ڈونیشن بنیادی طور پر گوشت کے حوالے سے ہے یہ گوشت جب تقسیم ہوگا اللہ اکبر اللہ کی رحمت کتنی جوش میں ہوگی جس کے استعمال میں آئے گا میں یہ بات بتاتا چلوں تو ہم کلام بھی لے لیں گے انشاءاللہ یہ میری ذاتی آپزرویشن ہے یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو یہ جو گوشت ہے بہت پریزرویٹیو انداز میں بہت اچھے انداز میں بڑے بڑے ہمارے پاس سسٹم ہے کولڈ سٹوریج جس کے اندر رکھا جاتا ہے اس کو اور بحفاظت ان مستحقین تک پہنچایا جاتا ہے یہ فٹیج آپ دیکھ رہے ہوں گے سکرین پر اس وقت ان مستحقین تک پہنچایا جاتا ہے جو شہروں کا رخ نہیں کر سکتے جو یہ سفر اختیار نہیں کر سکتے جو اس بات کے منتظر ہے کہ کسی طرح کوئی ایسی انجیو ہو جو ہم تک گوشت پہنچا ہے وہ الحمدللہ انجیو جو ہے وہ کیجین نظر آتی ہے کیجین ٹرسٹ ہے کہ جو ان غریب و نادار افراد تک گوشت پہنچا آتا ہے اچھا اس کے حوالے سے ایک اور بڑی ریزرویشن پائی جاتی ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ جناب ہم نے تو جانور کے لیے پیسہ دے دیا قربانی کے لیے سنت ابراہیم ہی عدا ہوئی نہ جانے وہ پیسہ کس استعمال میں کس انداز میں جانور لائے آگیا کہ کس انداز کا جانور تھا وہ قربانی کا اہل بھی تھا یا نہیں تھا کوئی سینگ تو ٹوٹا ہوا نہیں تھا کوئی کان تو اس کا کٹا ہوا نہیں تھا کوئی کھر تو خراب نہیں تھا یہ تمام چیزیں لیکن میں یہ بات بتا دوں تمام چیزوں کو شرعی نکتہ نظر سے ان تمام قواعد و ضوابط کو سامنے رکھتے ہوئے جانور لائے جاتا ہے اس کی نگہ داشت کی جاتی ہے پھر اللہ کی راہ میں اس کو قربان کیا جاتا ہے اور پھر اس کی تقسیم جو ہے گوشت کی بڑے اچھے منظم انداز میں پوری ٹیم کام کر رہی ہوتی ہے کہ گوشت کی تقسیم میں بھی اور پھر پکایا جاتا ہے وہ لوگ کی جو پکا نہیں سکتا ان کے لیے ماشاءاللہ پکا کر تقسیم کیا جاتا ہے تو یہ بڑی تفصیلات ہیں انشاءاللہ وہ بھی شامل کروں گا کہ وقفہ وقفے کے بعد لٹتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے اجتماعی قربانی دوہزار تئیس کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں کیجین خواجہ غریب نواز ویلفیر ٹرسٹ کے جانب سے قربانی دوہزار تئیس جو ہے عید الازہ کے حوالے سے یہ ٹرانسوشن آپ کی خدمت میں پیش کی جارہی ہے اور مقصد یہ ہے کہ کوئی شخص یہ نہ کہہ سکے بعد میں کہ ہمیں تو معلوم نہیں تھا جناب ہم بھی اس کارے خیر میں شامل ہو جاتے تو یہ جو کیجین ہے یہ صدا بلند کر رہا ہے آپ کو بلا رہا ہے اور ایک ایسے کام کے لیے کہ جو یقیناً آپ کے لیے آپ کے مرومین کے لیے باعث اجر و سواب ہوگا اور بہترین میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ہے کہ آپ فیصلہ کریں اور بڑے جانور میں چاہے آپ حصہ لیں یا بڑا جانور پورا کرنا چاہے یا گوٹ آپ اپنی طرف سے کرنا چاہے قربانی کرنا چاہے تو ضرور اس کی تفصیلات میں چاہتا ہوں آپ کی خدمت پر ارز کر دوں اور یہ تفصیلات جو آپ سکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں اجتماعی قربانی دوہزار تیس ٹوہزار تیس ٹوہزون ٹوٹی تری نیشنل یہ یو بی ایل جو ہے اس کے ایکاؤنڈ نمبر آپ کے سامنے میں بتا دیتا ہوں ایکاؤنڈ نمبر 01048430 اس پر آپ اپنے ڈونیشنز بھیج سکتے ہیں اور کاؤ جو اس کا شیر ہے حصہ اگر آپ لینا چاہے تو سسٹین تھاؤزن جیسا کہ میں نے پہلے بتایا فل کاؤ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو ون لیک ٹویلتھ تھاؤزن ہے اور گوٹ جو اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو ٹوئنٹی ایٹھ تھاؤزن یعنی اٹھائیس ہزار روپے ہے ویب سائٹ پر اس کو ضرور آپ اپنے ڈونیشنز بھیج سکتے ہیں www.kgnwt.org ایک بار پھر سن لیجئے www.kgnwt.org پر آپ اپنے آن لائن ڈونیشن بھیج سکتے ہیں اور ایکسپٹیڈ کارڈز جو ہیں ویزا اور ماسٹر کارڈز جو ہیں وہ ایکسپٹیڈ ہیں انشاءاللہ آپ جس طرح چاہیں چونکہ جیسے دور آگے بڑھ رہا ہے آپ کے لئے آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں تو یہ آسانیوں میں اگر ان آسانیوں سے آپ کوئی نیکی حاصل کر لیں تو بہت اچھی بات ہے تو الحمدللہ KGN نے اتمام کیا ہے آئیے چلتے ہیں کلام کی جانب اور پیش کریں گے ہمارے درمیان موجود ممتاز و معروف سناخان جنابِ انور ابراہیم اور اشفاق ابراہیم حاضر ہے تیرے دربار میں ہم حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم دیرتی ہے صدا یہ چشمِ نم اللہ کرم اللہ کرم جن لوگوں پہ ہے ان عام تیرا ان لوگوں میں لکھتے نام تیرا جن لوگوں پہ ہے ان عام تیرا ان لوگوں میں لکھتے نام میرا جن لوگوں پہ ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم جن لوگوں پہ ہے تیرے دربار میں ہم ہم کو ہر سال وہ شہد دکھا ہم کو ہر سال طلب فرمہ ہم کو ہر سال ہر سال وہ شہد دکھا ہم کو ہر سال کریں ہم تواقِ حرم اللہ کرم ہر سال اللہ کرم ہر سال کریں ہم تواقِ حرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اور میری آنے والی سب سب نسلیں سب نسلیں تیرے گھر گھر آئے تیرا در دیکھیں میری آنے والی سب نسلیں سب نسلیں سب نسلیں تیرا در دیکھیں اسباب ہم کو ایسے بہم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اسباب ہم کو ایسے بہم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم حافظ تیرے بار خیزم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے ہیں اس وقت جوگ در جوگ قافلے جو ہیں مختلف مالک سے حرمین طیبین میں شامل ہو رہے ہیں گزشتہ اتوار ہی کی بات ہے کہ ہمارے لبوں پر بھی قابط اللہ میں یہی صدایاں تھی اللہ کرم اللہ کرم اللہ پاک آپ کو اور ہم سب کو بار بار حرمین طیبین کی حاضری سے مشرف فرمائے اور اس عادت آپ کے اور ہمارے اسے میں اللہ تعالیٰ مقدر فرما دے ہمیں کہ ہم بار بار جائیں اور بار بار ان مقدس مقامات کی زیارت ہم کر سکیں یہ وقت چونکہ حجاج پہنچ رہے ہیں اور یہ سارا سفر جو ہے نا آپ یہ دیکھیں کہ قابط اللہ کا تواف ہو گیا صفحہ مروع کی صحیح ہو گئی ان السفحہ والمروع تا من شاعر اللہ کہ بے شک یہ صفحہ اور مروع جو ہے اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے اور دیگر جو چیزیں ہیں یہ سب اللہ کے پیاروں کی اداوں کو دورانے کا نام یہ آپ اگر کبھی غور کریں کہ آپ یہ ساتھ چکر آپ جو لگا رہے ہیں یہ جو قابط اللہ کہ مطاف میں آپ جو چکر لگا رہے ہیں یہ جو صحیح کر رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے یہ ہو یہ رہا ہے کہ یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان اداوں کو اللہ تعالیٰ جو بندہ دہرا رہا ہے وہ اللہ کو اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقبول ہے یہ عمل تو اللہ کے پیاروں کی اداوں کو اپنانے کا نام ہی حج ہے اور اسی کا نام عمرہ ہے تو اس اتبار سے جو جو لوگ جا رہے ہیں اور پھر مناسی کے حج میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ جو حج کا رکن عظم ہے جسے وقوف عرفہ کہا جاتا ہے وہ بھی اللہ کی پیاروں کی اداوں کو دہرانے کا نام ہے بنیادی طور پر تو یہ وہ حج ہے الحمدللہ جو آ رہا ہے اور اس کے بعد پھر قربانی کا مرحلہ ہے اور اس کے بعد پھر تمام ممالک میں اسلام ممالک میں اپنے اپنے طور پر لوگ قربانی کریں گے اس قربانی کے گوشت کو صحیح یوٹلائز کرنے کے لیے کی جی این جو ہے خواجہ غریب نواز ویلفر ٹرسٹ جو ہے یہ تمام کر رہا ہے کہ پوری دنیا میں رہنے والے ناظرین کو متوجہ کر رہا ہے آپ کسی کام میں مصروف ہیں اپنا بزنس ہے آپ کا جوب ہے آپ کی دیگر مصروفیت ہے جو ہے اپنی جگہ ہے لیکن یہ سنت ابراہیمی ہے اس کو ادا کرنا ہے آپ کو اور جب آپ ادا کریں جب غیر ملک میں انسان ہوتا ہے ملک سے باہر ہوتا ہے تو اپنے بہت یاد آتے ہیں اپنے ملک کے غریب و نادار افراد بہت یاد آتے ہیں ان کے لیے آپ کی دل میں ایک ترخم پیدا ہو جاتا ہے ان کے لیے نرمی پیدا ہو جاتی ہے ایک ان کے لیے خیر سگالی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ یہ موقع ایسا ہے اللہ نے عطا فرمایا ہے قربانی دوہزار تئیس جو ہے اس پر آپ ڈونیشن کریں بڑے جانور میں آپ چاہے حصہ لیں چاہے پورا بڑا جانور کر دیں آپ ایک لاکھ بارہ ہزار روپے کا یا آپ گوٹ جو ہے ٹوئیٹ ایٹ تھاؤزن کا وہ آپ ڈونیٹ کر دیں اور بہترین انداز میں اس کی تقسیم کے لیے کے جی انہیں انتظامات کیے ہیں جس کے حوالے سے ہم انشاءاللہ بات کر رہے ہیں اور اسکرین پر بھی آپ وہ فوٹیج دیکھ رہے ہیں جو ہمارے ورکرز ہمارے والنٹیئرز اور ہماری جتنی ٹیم کے لوگ ہیں وہ بے انتہا بڑی ٹرانسپیرنسی کے ساتھ یہ عمل ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ چل چلاؤ والا معاملہ ہو چلو جناب ایسے ہو جائے ویسے ہو جائے بڑی ٹرانسپیرنسی ہے اس میں بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایک لمحے کی نگہداشت میں نظر آتی ہے منیجمنٹ کی کہ جناب کس انداز میں ہو رہا ہے کہاں تک پہنچ رہا ہے اور صحیح مستقین تک پہنچ رہا ہے یہ نہیں پہنچ رہا بہرحال یہ تمام چیزیں وہ چیزیں observe کی جاتی ہیں علماء صاحب کے جانئے بڑھتے ہیں علماء صاحب یہ سنت ابراہیمی ہے چاہے وہ حج ہو قربانی ہو یہ سارا عمل جو ہے مسلمان عالم کے لئے ایک بہت بڑی سعادت ہے اور حج زندگی میں ایک بار فرض کیا گیا ہے کیا آپ فرماتے ہیں حج اتنا بڑا ایک ظاہر ہے فرائض دین میں سے ایک رکن ہے تو اس کے بعد قربانی کا مرحلہ ہے تو اس قربانی کی فلسفے پر میں چاہوں گا کچھ بیان کیجئے گا کیا اس کا مقصد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل لی ربی کا ونحب صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی القریب سب سے پہلے کیجین کو مبارک بات پیش کرتے ہیں اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی انہوں نے وہ غریب نادار وہ لوگ جو اپنے گھر میں ایک وقت بھی گوش نہیں کھا سکتے ہیں ان کے لئے یعنی ایک ایسا عمل ہے جو قرب الہی کا باعث بنتا ہے اور پھر ہر انسان چاہتا یہی ہے کہ اسے قرب الہی مل جائے ہم نماز پڑھتے ہیں زکاة دیتے ہیں حج کرتے ہیں توافع کعبہ کرتے ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں روزے رکھتے ہیں تو یہ سارا عمل قرب الہی کا ذریعہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ قربانی کیونکہ قربانی نکلا ہی قرب سے ہے اور قربانی کا فلسفہ صرف اس دور کا نہیں ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے چلتا وہ آ رہا ہے بس طریقہ قار میں تبدیلی آ گئی پہلے طریقہ یہ ہوتا تھا کہ قربانی کے لئے کوئی چیز رکھی جاتی تھی اور آسمان سے بجلی آ کر گرتی تھی اور وہ جل جاتا تھا یا ختم ہو جاتا تھا تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس قربانی کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا تو اللہ کو وہ قربانی اتنی پسند آئی کہ اللہ نے آنے والے تا قیامت تک مومینین پر وہ قربانی واجب کر دی ہے کہ وہ شخص جو مالدار ہے اور اللہ نے اسے صاحب سروت کیا ہوا ہے تو وہ اپنے پاک اور صاف مال کو اللہ کی راہ میں قربان کرے اور قربانی کرنے کا طریقہ جیسے کہ آپ نے بتایا ہے بڑا جانور چھوٹے جانور کوئی ایسا جانور اللہ کی راہ میں قربان کیا جائے جو بے عیب ہو اور کیجین کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ علماء کا ایک وف موجود ہے اور وہ وف ہی اس معاملے کو سوٹ آؤٹ کرتا ہے کہ یہ جانور اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا کیونکہ اگر کوئی لنگڑا جانور یہ اندھا جانور یا کان کٹا جانور یا وہ جانور کتنا کمزور ہو کہ وہ قربانی کے غاب تک نہ پہنچ سکا ہو تو یہ ساری باتوں کو دیکھ کر ہی قربانی کی جاتی ہے تو کیجین میں الحمدللہ مفتیان کرام کا ایک وف موجود ہے کہ جو اس تھی اس کو سوٹ آؤٹ کرتا اور پھر اس کے بعد قربانی لوگوں کی پیش کی جاتی ہے اب قربانی پیش کرنے کا ثواب کتنا ہے حدیث وارکہ میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جب قربانی کی جاتی ہے تو دہائر سی بات ہے ہم قربانی کرتے ہیں عام طور پر تو خون ایک ہی لمحے میں زمین تک پہنچ جاتا ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جب کوئی شخص قربانی کرتا ہے تو خون زمین پر آنے سے پہلے ہی اللہ اس بندے کی مغفرت فرما دیتا اللہ اللہ اس بندے کی مغفرت فرما دیتا ابھی خون زمین پر آیا ہے نہیں کتنے ایک لمحہ ہم جب گردن پر پھیرتے تو ایک لمحے میں خون زمین پر پہنچ جاتا ہے اور اللہ کی رحمت کتنی تیز آ جاتی ہے کہ اس بندے کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے اور پھر اس کے بعد اس جانور کے بال ظاہر سی بات ہے ہم اس بال کو آج تک تو گین نہیں سکے کوئی سائنس نے ایسا عالی اجاد نہیں کیا کہ جسم کے بالوں کو گین سکے لیکن اللہ کے رسول نے اشارت فرمایا ہر بال کے عوض اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نیکی عطا فرمائے گا تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر وہ اون والا ہو اس پہ بال نہ ہو تو اللہ کے رسول نے اشارت فرمایا اون والا کیوں نہ ہو اس کے اون کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر عوض کے نیکی عطا فرمائے گا تو آپ اندازہ کیجئے کہ یہ تو مقصد یہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں قربانی دینا دوسرا مقصد جو عظیم مقصد ہے اس قربانی کے پیچھے جو فلسفہ ہے وہ غریب نادار وہ آپ کا قریبی دوست وہ آپ کا مسلمان بھائی وہ آپ کا ہمسایہ جو پورے سال گوش نہیں کھا سکتا پورے سال اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ گوش خرید سکے تو ان تک گوش پہنچانا اور ظاہر سی بات ہے کے جی ان نے یہ کام کیا کہ ان تک گوش پہنچا کر انہیں اس قابل تو کیا کہ جنہوں نے کبھی زندگی میں گوش کو گھر میں نہ دیکھا جن کے بچوں نے یا پھر وہ یہ سوچتے ہو کہ گوش آ جائے مانے کے بعد ہم اسے پکائے کیسے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ اس کو پکا تو کیجین نہ صرف گوش پہنچا بھی رہا ہے بلکہ گوش پکا کر کھلا بھی رہا ہے تو کتنا فرق آتا ہے کہ جو ہمارے مسلمان بھائی جو قربانی کرنا چاہتے ہیں یقین جانئے ہیں وہ قربانی وہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یہاں قربانی ہو جاتی ہے ان کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اخلاص اور محبت کے ساتھ کیا کیونکہ دنیا کے اندر اگر ہم اخلاص اور محبت کے ساتھ کام نہ کریں وہ سب رائے گا چلا جاتا ہے ریاکاری کے طور پر کوئی کام کریں سب وہ رائے گا چلا جاتا ہے یہاں جانور آپ نے دیکھا نہیں آپ نے کوئی چیز دیکھی نہیں ہے اور اس کا گوش جس غریب تک جا رہا ہے اس کا احسان بھی نہیں جتا رہا اب آپ دیکھئے نا ایک شخص جو ہے کینیڈا میں بیٹھا ہے یا آسٹریلیا میں بیٹھا ہے یوکے میں بیٹھا ہے اور اس نے اپنی قربانی کا حصہ یہاں ڈلوا دیا ہے تو نہ اس نے جانور دیکھا نہ اس جانور کا گوش کا جو اس کے پاس جا رہا ہے اس کو احسان جتا رہے گا کہ بھئی عام طور پر مارے ہوتا ہے محلے کے اندر بھی ہم احسان جتا تھے میں نے گوش بھیجا ان کے گھر میں کسی نے نہیں بھیجا میں ان کی بیٹی کی شادی کرا دی ہے میں نے اس کی پریشانی کو دور کر دیا تو اخلاص کہاں گیا وہ ختم ہو گیا ریاکاری آگئی یہاں جب آپ اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرتے ہیں تو یہ اخلاص کے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ آپ تک گوش نہیں پہنچ رہا آپ تک اس کا عجر پہنچ رہا تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک عظیم نعمت سے نوازا ہے اور اس عظیم نعمت کو ہم تب ہی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو سکتی ہے کہ جب اخلاص کے ساتھ ہو دکھاوے کے طور پر نہ ہو اور اگر دکھاوے کے طور پر ہوگا تو پھر قربانی کرنا بیکار چلی جائے گی تو کیجین ایک عظیم موقع دے رہا ہے اور یہ عظیم موقع جو لوگ اول کرنا چاہتے ہیں ضرور کیجئے کچھ لوگوں کے سین میں یہ سوال بھی ہوگا کہ ہم نے تو قربانی کے حصہ فلانی جگہ بھی ڈال دیا ہے ہم نے قربانی کے لئے جانور بھی خرید لیا ہے تو اگر آپ کے پاس اتنا مال موجود ہے کہ آپ ایک حصہ ڈال سکتے ہیں تو آپ ایک اور حصہ ڈال دیں وہ تو گوشت آپ تک پہنچ گیا لیکن یہ جو گوشت ہے وہ غریب نادار کو پہنچ جائے ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ایسی جگہوں پر اپنے مال کو خرش کریں کہ جہاں غریب نادار لوگوں کی فائدہ ہو اور اسلام ہمیں یہ سکتا ہے ذکات کس لیے اس لیے کہ غریب نادار صدقہ و خیرات کس لیے کہ غریب نادار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیا ہے وہ حدیث مبارکہ جو بخاری شریف کی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس اپنے گھر تشریف آئے پہلی آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضرت خدیثیت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کرتی ہیں دلا سے کیا دیتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو غریبوں ناداروں پر شفقت کرنے والے ہیں آپ یتیموں پر شفقت کرنے والے ہیں آپ کا اللہ آپ سے کوئی برا نہیں کرے گا تو آپ اندازہ کیجئے کہ رسول اللہ کا کردار کیا رہا اسلام کی حقانیت یہی ہے کہ اسلام غریبوں ناداروں مظلوموں کا جو ہے وہ آواز دینے والا حق کو بلند کرنے والا بن جاتا ہے اور ان کی جو ہے غریبوں کی ناداروں کی مدد کرنے والا بنتا ہے تو یہ حدیثیں ہمیں اس طرف راغب کرتی ہیں گوشت ضروری نہیں ہے ہم گوشت کی طرف جائیں بلکہ اقلاص اور محبت کے ساتھ اگر ہم یہ عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی اس عمل کو قبول فرمالے گا ایک اور حدیث مجھے آدھائی کیونکہ ہم آئشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ایک روز اللہ کے رسول نے بکری زبا فرمائی اور بکری زبا کرنے کے بعد اس کا گوشت گھر بھیجا تو میں نے گوشت تقسیم کر لیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی بہت پسند تھے دستی کا گوشت بہت پسند تھا میں نے اسے روک لیا اللہ کے رسول گھر تشریف لائے پوچھا آئشہ کیا بچا ہے یا رسول اللہ میں نے سب تقسیم کر لیا ہے اور یہ جو دستی ہے یہ بچا لیے کیونکہ آپ کو بہت پسند ہے تو اللہ کے رسول نے شاید فرمایا آئشہ بچا یہ نہیں ہے بچا وہ ہے جو تُو نے اللہ کی رامے خرش کر دیا ہے بچا وہ ہے جو تُو نے اللہ کی رامے خرش کر دیا ہے تو اگر آپ اللہ کی رامے مال خرش کریں گے تو یہ جو کیجین کے ساتھ آپ تعاون کر رہے ہیں اور کیجین جو غریبوں تک ناداروں تک وہ گوشت پہنچا رہے ہیں تو گویا کہ یہی بال آپ کا بچرا ہے قیامت کے دن آپ دیکھیں گے یہ نیکیاں آپ کے پاس کہاں سے آئیں یہ نیکیوں کے امبار آپ کے پاس کہاں سے آئیں تو آپ کہیں گے یہ کہاں سے آئے تو اللہ بتائے گا کہ تم نے فلانی جگہ غریب مسکین نادار کا پیٹ بھرا تھا اللہ نے اس کا عجر تمہارا رکھا ہے اور یقین جانی ہے ذرہ برابر بھی نیکی کریں گے اللہ اس نیکی کو زائع نہیں کرتا ہے کہ ایک ذرہ برابر بھی نیکی ہم اور آپ شاید بھول جائیں اور ہو سکتا ہے نیکنے والے بھول جائیں جو صحیح بات لیکن اللہ تو نہیں اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں اگر آپ ذرہ برابر بھی نیکی کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ نیکی قیامت کے دن آپ کے عجر و ثواب بن جائے گی بہت اچھی بات ہے اور یہ وہ نیکی ہے کہ جو آپ کو نامہ اعمال میں آپ کے نیکیوں کا اضافہ بھی ہوگا دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی اس کا عجر عطا فرمائے گا ہمیں ماشاءاللہ جوائن کیا تھا نواز صاحب نے اور تین انہوں نے حصے بڑے جانور میں جو ہے اس کو وہ کیا ہے اختر نواز صاحب نے تین حصے لیے ہیں بڑے جانور میں ہری پور سے اور ایک حصہ اپنی طرف سے اور دو حصے جو ہے اپنے مرہومین کی طرف سے انہوں نے لیے ہیں اللہ تعالیٰ اختر نواز صاحب آپ کے اس کار خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور مرہومین کو اس کا بہترین عجر و سواب عطا فرمائے اور آپ کی طرف سے جو قربانی ہے یہ ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اس سے کو اور مزید خیر و برکت عطا فرمائے دیگر جتنے بھی ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ آتے جائیں گے ان کو بھی ہم اناؤنس کریں گے اور یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک سمجھلے موٹیویشن ہے ترغیب ہے آپ کو بھی ترغیب مل رہی ہے کہ جناب آپ بھی آئیں شامل ہوں اور دیگر مسلمان بہن بھائیوں کی بھی اس کی ترغیب ملے کہ جناب ہم بھی اپنی طرح سے ایک حصہ دو حصے یا ساتھ کے ساتھ حصے یعنی کہ پورا بڑا جانور یا ایک گوڑ جو ہے اپنے مستحق بہن بھائیوں کے لیے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے عید کی ان خوشیوں میں انہیں شامل کرنے کے لیے تاکہ ان تک بھی یہ گوشت پہنچ جائے ان کے لیے ہم اس کا احتمام کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے اور ہم ڈاکٹر شکیل حمد صاحب کی جانب بڑھیں گے اچھا ڈاکٹر صاحب اچھا یہ فرمائیے گا کہ آج کل بڑی ریزرویشنز ہیں کہ گوشت ایسا ہوتا ہے پریشر کا گوشت ہوتا ہے گوشت کے تاکہ وہ وزن اس کا بڑھ جائے جو بازاروں میں دستیاب ہوتا ہے لیکن یہ قربانی کا جو گوشت ہوتا ہے اس کے حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے کہ اس میں جو ایک اللہ کی طرف سے برکت ہے ظاہر ایک سنت ابراہیمی ہے تو اس کے حوالے سے میں چاہتا ہوں اس کی افادیت جو ہے دیکھیں بات یہ کہ جو قربانی کا گوشت ہوتا ہے بسیکلی وہ تو تمام ایوب سے پاک ہوتا ہے ایک بات دوسری بات ہے کہ ہمارے وطن عزیز میں تو بڑی بڑی آسانی ہے کہ ہم جب چاہیں جہاں قربانی کر لیں لیکن جو لوگ بیرون ممالک رہتے ہیں وہاں پر اتنی آسانی محسن اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تقریباً کئی سالوں سے اور میں بھی اس کا حصہ ہوں کہ قربانی کے لیے یہ پروگرام کر رہی ہوتی ہے اور ان کے لیے یہ پروگرام لا رہی ہے آپ کے ساتھ ابتداء میں ہمارا پروگرام ہو کئی سال پہلے جب شروع ہوا تھا تو ہم نے پروگرام کیا تھا یہ گوشت بسیکلی مطلب ہے کہ جب آپ گوشت کاٹ لیتے ہیں تو اس کو دھونے کے بعد تھوڑا سا ڈرائی کریں ڈرائی کرنے کے بعد آپ اسے فریز کر لیں چھوٹے چھوٹے پیکٹس میں بنا کر اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تقریباً زیادہ سے زیادہ اگر اپنے استعمال کرنا ہے تو تین مہینے سے زیادہ اس کو استعمال بہت ہوتے ہیں ڈرائی کر سا تین مہینے بہت زیادہ کر سکتے ہیں فریز کر کے کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ جب آپ فریز کا گوشت نکالتے ہیں تو اس گوشت کو آپ نے ڈی فریز کرنا ہے ڈی فریز کرتے ہی پکا لیں اسے دوبارہ جو ہے ڈی فریز نہ کریں کیونکہ ڈی فریز ہونے کے بعد اس میں پھر جراسیم پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں گوشت میں نوے پرسنٹ تو تقریباً پانی ہی ہوتا ہے تو یہ گوشت تو بہت ہی صاف سترا ہوتا ہے اور اس کی مقدار کا خیال لکھنا ہے کھانے میں کیونکہ دیکھیں ہم ہمارا مذہب ہر چیز میں مقدار کالیٹی اور کانٹیٹی دونوں پرسنٹی دیتا ہے دونوں کو بہت زیادہ میٹر تو زیادہ سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ سو گرام سے زیادہ گوشت جائے کنزیم نہ کریں کیونکہ اس سے زیادہ گوشت جائے سو گرام میں تو چند بوٹی آئیں گی دیکھیں نا بات یہ تین دن ہے تین دن گرام سے کھاتے رہے اسے سبزی کے ساتھ پکائیں اور ہمارے دیکھنے والے ناظرین زیادہ مذہبی طبقہ ہے وہ اور وہ کہیں گے ڈاکٹ صاحب نے تو سو گرام توڑا بڑھا لیں ڈاکٹ صاحب اس کو گوشت ہی تھا تقریباً آدھا پاؤ ہوتا ہے آدھا پاؤ ہوتا ہے تو اتنا استعمال کرنا چاہیے اور ظاہر تھی بات ہے کہ اس میں تو نہ کوئی پریشا نہ پانی میں ڈپ کیا رہا یہ تو بالکل صاف سترا اور مطلبے کے صحت مند ہوتا ہے پروٹین بھی جسم کے لیے بہت ضروری ہے اللہ تعالی نے ہمارے جو دو دات نوکیلے بنائے وہ گوشت کھانے ہی کے لیے بنائے رضا میں گوشت بھی ہونا چاہیے تھوڑی مقدار میں سبزیاں بھی ہونے چاہیے دال بھی ہونے چاہیے دودھ بھی انڈا بھی تمام چیزیں ہمیں بیلنس لینی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس مہنگائی کے دور میں کہ جہاں پر گوشت بہت ہی آسمان پر پہنچ چکا ہے بہت ساری فیملیز ایسی ہیں کہ جو مہینوں تک مطلب گوشت کو دیکھ نہیں پاتے ہیں خرید نہیں پاتے ہیں اللہ تعالی نے یہ ایک سسٹم کربانی کا ایسا بنایا کہ جس میں ہم انہیں بھی شریک کرتے ہیں ایک حصہ ہم ان کے لیے رکھتے ہیں اور بعض جیسے باہر سے کرنے والے ہیں تو تمام حصے انہیں ہی دے دیتے ہیں تو وہ بھی اس نعمت سے مستفید ہوتے ہیں بے شک جس طریقے سے اسے سٹور کرتے ہیں کرتے ہیں رکھتے ہیں تو ان کے بچوں کو بھی ان کو بھی یہ جو ہے گوشت محسر آتا ہے بہت اچھا کاز ہے اور اللہ تعالی کی جی این اور اس کی ٹیم کو اور حمت اور حصلہ دے تاکہ یہ کام ہوتا ہے بڑی بنیادی اور اہم باتیں ڈاکس صاحب نے ارشاد فرمائی جو عام طور پر پیش نظر نہیں رکھی جاتی مثال کے طور پر یہ کہ گوشت کو کتنا ہم نے فریج میں رکھنا ہے اس کے بعد کتنے عرصے تک اس کو ڈیپ فریزر میں رکھ کر اور پھر اس کو استعمال کرنا ہے کنزیوم کتنا کرنا ہے جیسے کہ بتایا سو گرام اور اس کے حوالے سے جو اس کی غیر برکت ہے چونکہ گوشت ایسا ہے کہ وہ سنت ابراہیمی ادا کی گئی ہے تر و تازہ گوشت ہوتا ہے وہ بالکل اور بہت ماشاءاللہ اس کی ایک برکت ہے کھانے کی اس حوالے سے بھی بات کریں گے آپ اس بات کو ضرور پیش نظر رکھیں جہاں جہاں کلمہ گو مسلمان آباد ہیں کہ نبی پاک نور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کی طرف سے قربانی دیا کرتے تھے امت کی طرف سے اچھا اس کے بعد جو ہے یہ سلسلہ مولا کائنات اصداللہ الغالب حلال مشکلات والنوائب سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وآلہ وسلم نے جاری اس حریف فرمایا کہ سرکار کی طرف سے بھی اور سرکار کی امت کی طرف سے بھی آپ نے قربانی دی تو آج امت کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ جب قربانی کرے تو ایک حصہ نبی پاک علیہ السلام کے نام نامی اس میں گرامی سے منصوب کیا جائے آپ خود استعمال کریں اسے تقسیم کر دے راہ خدا میں دونوں عمل جو ہیں آپ کے لیے انشاءاللہ یہ کار سواب ثابت ہوں گے پھر آپ کرنا چاہیں تو یقین محسنین اسلام ہمارے بہت سے نبی کریم علیہ السلام حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت علی بن عبی طالب کرم اللہ عزبالکریم عزواج متحرات کے نام سے اہل بیت اتھار کے نام سے اور شہداء بدر کے نام سے جتنی قربانی آپ کر سکتے ہیں ان زوات قدسیہ کے نام سے ضرور کریں چونکہ ان کی برکتیں ان کے ناموں کی برکتیں بھی آپ کی زندگیوں میں شامل ہوں گی یہ ہم جب دیگر دعاوں میں انہیں یاد کرتے ہیں ان کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو ایسے موقع پر جب ایک سے زائد حصے ہیں جب آپ اپنے نام سے قربانی کر دی ہے یہ جو آپ سے منسلک لوگ ہیں ان کے نام سے کر دی ہے جو بقیہ حصے ہیں ان کو ضرور ان زوات قدسیہ سے منصوب کریں تاکہ ان ناموں کی اور ان زوات قدسیہ کی برکات بھی آپ کو حاصل ہو سکیں یہ بات ضرور پیش نظر رہنی چاہیے چونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو ہمیشہ اس کے لئے دعا بھی کی اس کے لئے مغفرت بھی اور اس کی طرف سے قربانی بھی کی آج امت بھی آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں اس انداز میں اپنی محبت کا ایک ثبوت پیش کرے کہ ان کی جانب سے قربانی پیش کی جائے اور الحمدللہ مسلمان گھرانوں میں یہ طریقہ کار ہے کہ جہاں چھے عصے گائے کے ہوتے ہیں بڑے جانور میں ہوتے ہیں تو وہاں دیگر کا کر کے ایک حصہ جو ہے یا ایک گوٹ یا ایک بڑے جانور کا حصہ جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کے نام نامی اس میں گرامی کے ساتھ منصوب کیا جاتا ہے تاکہ یہ ہمارے جو چھے عصے ہیں وہ بھی قبول ہو جائیں حضور کے نام کی برکت سے حضور سے منصوب کرنے کے سبب یہ چھے بھی قبول ہو جائیں گے چونکہ نام ہی ایسا ہے وہ ذات ہی ایسی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہم ادنان بٹ صاحب کا خیر مقدم کرتے ہیں اسلام آباد سے اور ما شاء اللہ انہوں نے ادنان بٹ صاحب بٹ صاحب بہت آپ کو مبارک ہو اللہ نے آپ کو یہ سعادت اطاف فرمائی ایک بڑا جانور جو ہے آپ نے ڈونیٹ کیا ہے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو بے شمار برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے آپ پر اور آپ کے مال میں مزید برکتیں اور اس میں مزید وسطیں اطاف فرمائے اور ہم آپ کے لئے دعا گو رہیں گے انشاءاللہ اپنی دعاوں میں آپ کو شامل رکھیں گے ابراہیم اپنی عقیدتیں نظر کرے گا بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے ذکر کیا کہ کافلے ابھی حج کا جی جی بلکل پہنچنے شروع ہمارے ہیں تو کافلے جوگ در جوگ جا رہے ہیں حاضری کے حوالے سے ایک کرام کی چند اشار پیش کرنے کے ساتھ تحاصل کرتے ہیں جی جی مدینے سے بولاوہ رہا ہے مدینے سے بولاوہ مدینے سے بولاوہ رہا ہے منات الحل مجھ سے پہلے جا رہا ہے منات الحل مجھ سے پہلے جا رہا ہے منات الحل مجھ سے پہلے جا رہا ہے اور یاہا مردی مردی نہینے چل چل stakes اس hut date یہاں مردین نہیں چلتے کسی سی دی کیونکہ مدینے والا ہے مدینے والا ہے مدینے والا ہے مدینے والا ہے اور میرا دل بھی تو اپنے ساتھ دے جاں میرا دل بھی تو اپنے ساتھ دے جاں مدینے والا ہے مدینے والا ہے اور نوازوں کا نوازوں کا مدینے والا ہے مدینے والا ہے ان کا صدقہ رہا ہے سمانا ان کا صدقہ رہا ہے مدینے والا ہے مدینے والا ہے ان کا صدقہ رہا ہے اور یہ چکی سے یہ دادا کی چل جل نہیں ہے یہ چکی سے چل جل ہی ہے سمانا جتنا لگر کھا رہا ہے سمانا زمانے جتنا زمانہ جتنا لگر کھا رہا ہے سمان ہے